السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ویلکم آپ سب کو میرے دوسرے بلوگ میں اور جیسے تیسے کوشش کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو میں اپنا یہ بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہ آواز آتی ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ ظاہر زیباد ہے آپ سب بہت انگزار آپ سب کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آسیب بھائی لاش میں آپ نے تو کچھ دکھائے نہیں کہاں گئے کیا ہوا کیا کرنے گئے تھے ہوا پڑا ہوا تھا کہ مجھے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں تھا ائرپورٹ آتے آتے سو اینڈ ٹو اینڈ کہیں نہ کہیں جب وہ پک اپ کے لیے بس آئی تھی ہمیں ائرپورٹ پر لینے کے لیے تو کہیں نہ کہیں اس میں پوری جو ایک شام کی مطلب کہ لو آپ کی ہم لوگوں کو شفٹ ہونے میں آٹھ ساڑھے آٹھ نو بج گئے تھے ہم دس بجے ائرپورٹ پر پہنچے تھے مارننگ میں اور آٹھ دس بج گئے تھے تقریبا تقریبا نائٹ کے ان کی ٹریولنگ پہ ٹریولنگ کرتے ہوئے اور آخر کار جو ہماری جو کیمپ ہمیں ملا تھا اس کیمپ میں پرماننٹ نہیں تھا وہ ایسا تھا کہ مطلب ابھی جو لوگ آئے ہیں جہاں پر خالی ہے کیمپ میں رومز وغیرہ ایکومنڈیشن کا تو وہاں پر ان کو جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کو وہاں پہ بھی شفٹ کیا گیا تھا سب کو تو وہاں سے پھر دو دن ہم رہیں دو دن کے بعد سے جو مین آفیس ہے ہیٹ آفیس جو یہاں ابھی فیلحال ہوں میں اور اس آفیس سے جب مل آتا ہے کہ آپ سب کو یہاں آنا ہے تو پھر بس آتی ہے بس ہم سب کو اٹھا کر پھر سے ہماری جو مین ایکومنڈیشن ہے جو ہماری مین ہیٹ آفیس ہے وہاں پر ہم سب کو شفٹ کیا جاتا ہے تو الحمدللہ بھی فیلحال ہم یہاں ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی کہہ آپ یہ کہلے کہ چاہے کسی فیلڈ کا بھی ایک سپروائزر ہوتا ہو اس کی اچھی خاصی ایک پوسٹ ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کہیں نیکنی ان کے جو اکومنڈیشن ہے ہمارے سے ملتا ہی جلتا ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے ان کا بھی چوار بیڑ ہے دو بیڑ ہے جو ڈبل شیٹر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے یہ ایک ڈبل شیٹر ہے یہ ایک نیچے بندہ سوتا ہے ایک اوپر سوتا ہے اور جیسا کہ میرا یہ والا سیٹھ ہے سوری بیڑ ہے اور نیچے ان کے ساتھ کوئی ہے یہ اپنا پورا سارا پردہ روڑا لگا کے اپنا کور کر رکھا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو ہم لوگ تو اوپر رہتے ہیں خیر مزے گریتی ہے کوئی بات نہیں گریں گے تو پھر ان کے اوپر ہی گریں گے نیچے والوں کو ڈر رہتا ہے تو یہ سب چیزیں شیئر کرنی پڑ رہی ہیں یہ سب چیزیں ہم سبوں کو ہینڈل کرنا پڑ لائیں تو کہیں نہ کہیں یہ ساری ان چیزوں کی عادت تو ہے نہیں کبھی میں سعودی بھی رہا تھا تو پرائیویٹ ہمارا روم تھا بلکل سب کچھ فیسلیٹی کتنی خوبصورت تھی وہاں پر تو ضروری نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ وقت نے ہمیں بہت کچھ دکھایا دیر سال بٹھا کر کس چیزوں کے انتظار میں کہاں سے کہاں پھر کہاں سے کہاں آگئے تو الحمدللہ اللہ پاک کارحال میں شکر عدا کرنا چاہیے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جتنا بھی دیا جیسا بھی دیا سب شکر ہے اللہ پاک کا اور الحمدللہ الحمدللہ تو کل ہمیں بتایا گیا نائٹ میں یا جیسڑے نائٹ کو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو مارننگ میں آپ کی مارننگ شپٹ ہے سو مارننگ شپٹ کے لیے بلکل سات سبح سات بجے میں ریڈی شیڈی ہو کر اپنا سب کچھ بلکل ویلڈ مینٹرین ہو کر گیا نیچے لیکن پتا چلا یہ کہ کوئی خبر نہیں آئی آٹھ بج گئے تو پھر جب میں نے ڈیپلائمنٹ آفیس میں جا کر پتا کیا تو بتایا کہ وہاں پر آپ آٹھ بجے تک انتظار کریں اگر بس آتی یا میل آتا ہے تو آپ کو جانا ہوگا نہیں آتا ہے آٹھ بجے کے بعد تو آپ اپنے روم میں چلے جائیں گے آرام کریں گے تو میں لگو میں نہ آ کر اپنا چلا گیا میں ماشاءاللہ یہاں ساری کچھ ساری کچھ فیسیلیٹیز ہیں جیم وغیرہ ساری تمام چیزیں ہر چیز ہیں سو میں اپنا گیا اپنا ورکاوٹ وغیرہ کیا کر کر آکے پھر اس کے بعد آیا خانہ پینا کر کے لیٹا ہی تھا تو پتا چلتا ہے کہ مجھے پھر سے میسج آتا ہے کہ بھائی آپ کا نائٹ ڈیوٹی ہے نائٹ شپٹنگ ہے سو اب یار یہ میں سوچ رہا ہوں کہ صبح مارننگ کا اٹھا ہوا ہوں بندہ اب سالہ نائٹ شپٹ ہو گئی ہے اب وہ بھی سات بجے سے ہے تو ابھی ٹائم ہے سات بجے سے ہماری شپٹنگ ہے بس آئیں گی پھر وہ ہمیں لے کے جائیں گی تو اب لوکیشن کیسا ہے کہاں پر ہے کس ایریے میں ہے ابھی کچھ آئیڈیا نہیں ہمیں ہے سو وہ اب ہمیں پتا چلے گا جانے کے بعد اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں وہ آپ سب کو دکھاؤں لوکیشن کا پوری کوشش کروں گا میں کہ وہ سب چیز بھی آپ دیکھ سکے اور یہ سارا کچھ اتنا کچھ سپیس ہے یہاں پر ایسے کچھ سپیس ہے اور یہ ال میرا وگر انہوں نے سنگل دے رکھا ہے ایک ایک پرسن کا دو یہاں اس سائیڈ میں ہے اور آپ کا دو اس سائیڈ میں ہے اور یہ ہے انٹرنس ہے اندر آنے کا روم میں باقی انشاءاللہ میں آپ کو نکل دیں کے بعد کیونکہ یہ سی چل رہی بھی تھنڈا گرمی اس قدر ہے اللہ کی پناہ ہو بس اتنی زیادہ گرمی ہے کہ آپ ایک سکنڈ باہر نہیں رہ سکتے تو ابھی تو شام خیر ہو چکی ہے اب شام کے بعد چار پانچ بجے کے بعد کافی نورمل لیتا ہے اور اب جب نکلتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو دکھاتے ہیں ٹرانس پورٹنگ ہماری کیسی ہے ہمارا ایریا کیسا ہے سارا کچھ کیسا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سب کو دکھاؤں گا اچھا جی میں نے کوٹ پہن لیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب نکلی جاتا ہوں کیونکہ مغرب کی آزان ہونے والی ہے تو نماز پڑھ کے انشاءاللہ باہر ہی آپ سب کو تھوڑا سا کہوئے کر دوں گا کیونکہ اس ٹائم تھوڑا موقع ہوگا ٹائمز اگر بس آجاتی تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ ایک نمبر ہوتے ہیں دو تین بسیں ہوتی ہیں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کو کون کون کس کس کٹیگری کے ورکر اور مینجر یہاں پر اسٹے کرتے ہیں جو یہ کمیڈیشن ہے سو انشاءاللہ پہلے سے سب سے پہلے دکھاتا ہوں میں آپ کو پہلے تو اپنا یہ ایک بیگ لے لیتا ہوں جو میں نے اپنا یہ ایک بیگ ہے جس میں میں نے تھوڑا اپنا فوڈ وغیرہ رکھ لیا ہے نائٹ میں اگر بھوک وغیرہ لگتی ہے تو شاید وہاں کھانا ہوگا کیا پتا فوڈ ملے وہاں یا نہ ملے بیسے منشن تو نہیں ہے میں نے پتا کیا تھا کافی لوگوں سے کہ فوڈ وغیرہ ملتے ہیں تو بے رل ملے نہ ملے ہمیں کیا مطلب ہے ہمیں تو اپنا سارا انتظام کر کے رکھنا چاہیے نا تو میں اس کو سب سے پہلے آف کر دوں سو یہ ہمارا یہ ہمارا روم ہے روم نمبر ن206 یہ ہے انٹرنس سارے اور یہ سارے سارے لگ ہوگا شاید وہاں سے برائٹنس ہو رہا تو یہ دیکھیں آپ سارے کے سارے روم سارے کمیٹیشن جہاں پر سیکریٹی گارڈ ایک ایس 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 یہ سارا کچھ ان کا بلوک ہے جہاں پر یہ ہم سب رہتے ہیں اور یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ اتنا بڑے ایریے میں یہ سارے کے سارے اس و مار کی ایک 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 رہیز بنائی tantgement یہ لوگ ہمانی؟ اس سے چیزیں ہوتے ہیں یہاں پر یہاں پر شروز وغیرہ کا سارا کچھ ہے اور باہر انٹر اندر نہیں لے جا سکتے آپ ساری چیزیں تو مطلب انتظامات بہت خوبصورت ہیں اور بہت اچھا لگا مجھے یہاں میرا دلی بھی لگ رہا ہے جیسا میں آپ کو اور ایریز دکھاتا ہوں پیچھے سائٹ کا ہمارا یہ باتھروم ہے باتھروم ایریہ جہاں پر ساری وزو وغیرہ یا ہاتھ پر جو بھی دلنے دلانے آپ کو سب کچھ کہ سکتے ہیں انسانتی میں باتھروم وغیرہ ہے ڈیش تو میں اسے اکیان دن لے کے جاؤ باتھروم تو باتھروم ہوتے ہیں کوئی نئی چیز تو ہوتی نہیں فول چڑے وغیرہ لگنے والی وہاں پرتی ہو اچھا جی ماشاءاللہ ازان ہو گئی ہے اب نماز وغیرہ ہم پڑھ کے انشاءاللہ فیرز آپ کے بات کرتے ہیں ابھی نماز ہم نے پڑھ دی ہے نماز پڑھ کے اب نکلے ہیں بس کا انتظار ہے اور ابھی پھر سے ہم نے ڈیپلائمنٹ آفیس جا کر پتا کرنا ہے کہ بھئی بس کون سی نمبر ہے کہ در سے جانا ہے تو انتظار ہو رہا ہے اس کا تو یہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کی دو دن بعد شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا بلوک جو یہاں سارا کچھ دکھانے کا سلسلہ جو میرا تھا کہ میں نے آپ سب کو سوچا تھا کہ کبر کروں گا میں وہاں پہ تو وہاں میں نے کہیں نہ کہیں فرسٹ ڈی تھی میری فرسٹ چوائننگ تھی جہاں میں نے کافی کنفیوجن تھی اور وین وغیرہ میں بھی جو لوگ تھے وہ کافی ایک دوسری کی میٹ اپ اور انٹرکشن میں ہی ہم لوگ سب رہے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ میری فرسٹ ایمپریشن تھا وہ کہیں ڈاؤن ہو گئی تھی کہ میں سمجھ نہیں پارا تھا کہ میں ویڈیو شوٹ کروں بلوک شوٹ کروں یا پھر ان سے باتیں کروں تو کئی نے کہیں میں نے ٹوٹا فوٹا وہاں پر جیسے بھی مطلب کر نہیں پایا ایک طریقے سے شوٹ نہیں کر پایا سو آج میں نے سوچا ہے حالانکہ آج بھی میں آ چکا ہوں ابھی بیٹھا ہوا ہوں اپنے آفیس میں اندر ریسپشن پر بیٹھا ہوں اور ابھی کیا ہے کہ بس جب انشاءاللہ جانا ہوگا صبح تو میں آپ سب کو دکھاؤں گا کہ کون سی وین آتی ہے اور کیا ہوتا ہے اگر ہو سکا تو کروں گا نہیں تو پھر میں نہیں چاہ رہا کہ اپنے جو بلوگ ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ بلوگی مغیرہ میں کر رہا ہوں ایسا ویسا تو مجھے تھوڑا سرا ایک آجیب سی وائب آ رہی ہے یہ پتا نہیں کیوں کیونکہ لوگ ہوتے ہیں الگ الگ منٹالیٹی ہوتی ہے لوگوں سے جب آپ فرس ٹائم میٹ کرتے ہو کیسے کیسے دماغ کے کیا کیا ہوتے ہیں تو میں بہت زیادہ چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہتا نہ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا بیک گراؤنڈ کیسا تھا کیا تھا بہت ہی شارٹ ٹرم سے میں اپنی لائف کو یہاں پر انجوائے کر رہا ہوں کوئی لین دینے کسی سے نہ کوئی زیادہ باقشت کرنا ہے نہ کوئی زیادہ کچھ ایسا ویسا اور میں آپ سب سے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ جائیں کہیں بھی تو آپ زیادہ لوگوں سے انٹرپٹ نہ ہو نہ ان کو بتائیں اپنے بارے میں یہ وہ چیزیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ نہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے سمجھدار ہیں جو آپ سمجھ چکے ہوں گے میرا اشارہ کیا ہے ادروائز ابھی تو الحمدللہ میں آیا ہوں ریسپسن پر بیٹھا ہوں ہیں اور انشاءاللہ اب وہ پوشی دیر میں انشاءاللہ میں ہو سکتا ہے کہ بھی مجھے لنچ بریک ملے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا لنچ بریک جو ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور میں نے کیا آج لے کر آیا ہے تو اس کے لئے انتظار کرتے ہیں یہ ایڑیا ہے جہاں ہم پارکنگ بیسمنٹ پر ہوتا ہے بیسمنٹ کے سائٹ سے ہمیں جانا ہوتا ہے ہمارا سٹاپ جو بھی کھانا پینا ان کو جو بھی کرنا ہوتا ہے ان کو ون ہوا سے بریک لانچ دیا جاتا ہے نائٹ کا تو وہ جاتے ہیں یہاں پر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا یہ ہے سٹور یہ بھی تینوں سٹور ہیں آج ان میں سے میں اس میں جانا ہے اوکے یہ دیکھیں ہمارا سٹور جہاں پر سارے لوگ آتے ہیں ون بائی ون کر کے جس میں فریز ہیں اور یہ ہمارا ٹینئر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج میں کیا پناہ کر لائے تھا سو یہ میکرونی ہے جہاں پر کھانے وہ نے گرم کر سکتے ہو پلس یہاں پر آپ اپنے فوڈس وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ لڑی جب بھی آتے ہوں آپ تو اور باقی سارے چیزیں انہوں نے رکھا ہوا ہے کسی نے دولی سی ایس او ہم وہ چیز تو نہیں سو سکتے باقی آپ چاہے وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یہاں بنانے اور بقیدہ یہاں پر آرو وارٹر کا ڈائریکٹ پانی رکھا ہوا ہے دسٹی بیم وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے سو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا لائے ہے آج اس کو ہم نے بنانا ایسے تھا کہ آج میں نے کھانا خود بنایا ہے جو آپ کو دکھاروں میں اور ایسا ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بچ بچا کے چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہماری جو ابھی کنڈیشن ہے نا وہ کافی تھوڑا لو ہے یہ کہلیں کہ بچ کے چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ سیلے بھی آئے نہیں ہیں اور جو کچھ بھی جو ہم نے انڈیا سے لائے تھے وہ ہی کچھ سارا کچھ سپینڈ کر رہے ہیں تو اب اینڈ ٹو اینڈ کہیں نہ کہیں بارہ تیرہ دن دائے چکے ہیں اس منت کو فنسٹ ہونے میں تو ہمیں بڑا بچا کے چلنا پڑ رہا ہے خود بھی ہم نے باہر شروعات میں تو خوب کھایا ادھر ادھر سے ہوتل وغیرہ بہت اپنا گئے اپنا کھائے پیے جو بھی کرتے تھے لیکن جب پتہ چلا کہ یہاں بہت ایکسپینسیو ہے کھانا بہت ایکسپینسیو ہے آپ سمجھ لیجے کہ اگر ایک ٹائم کا اگر کھاتے ہیں آپ اچھا سے اچھا کھانا تو ٹوائنٹی ہم تو کہیں نہیں گئے آرام سے جانا ہے اچھا کھانا اگر آپ کھا رہے ہو تو ٹھیک ہے اور میڈیم میں بھی کیا ہے کہہ لے کہ بارہ پندرہ وہی تقریبا تقریبا رہتا ہے لیکن ہم نے جو بھی تھا اپنے حساب سے ہی چلا ہے جو بھی کیا اس ٹائم کھانا پینا تھا لیکن اب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں جو اب بچا ہے ہمارے پاس جو کچھ پیمنٹ ہم دو دوست اپنا مل کے جو روم میٹ ہیں ہم لوگ شیئرنگ جام کرتے ہیں اپنی روم کے تو ان میں دو دوست ہم لوگوں نے ملا ہے جس میں دال اور کچھ چاول کچھ اس طرح کی چیزیں ہم نے بنائی آرنڈے ایکس وغیرہ کچھ اس طرح کی کچھ گروسری ہیں وہ ہم نے لے آ کر اپنے روم پر رکھ دیا ہے اور صبح مارننگ میں اپنا جانا یا تو شام میں آنے سے پہلے بناتے ہیں گھنٹے کے اندر اندر بنا کے اس کو لے کے چلے آتے ہو تو پھر آج ہم نے جو بنایا وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہم نے ایک ڈبی لی تھی یہ قریب قریب پانچ درہم کی پڑی تھی اس کے ساتھ ہم نے یہ والی ڈبی ہم نے لی ہے دس درہم کی پڑی تھی جس میں ہم نے چاول رائس وغیرہ ڈالے ہیں اور جیس اب لکھاتے ہیں آپ کو آپ سب بھی سوچ رہے ہوئے کہ رات کی دینر میں آپ کیا لے کر رہے ہیں یہ ہم نے بنایا تھا یہ چاول خود بنایا میں نے انڈے آمیلنٹ بنائے ہم نے اور یہ آپ کے ڈال ہے جو کی کم پڑ گئے تھے ہم نے اس ٹائم کھایا بھی تھا اور کچھ جو اپنا رات کا دینر کا تھا وہ ہم نے لے آیا تھے اپنا پیک کر لیے تھے اپنا اس کو پیک کر دیا تو یہ اپنا فرائی کی ہوئی ہے بہت ہی سب اللہ کی گزارے والی بات ہے یہ گزارے والی بات ہے کہ ہاں میں نے گزارے ہی کرنا ہے بارہ سے تیرے دن ہمیں یہی کھا کے سبہ ناشتہ تو سب اللہ گھول ہی ہوتا ہے یہ بلحال کیونکہ بندہ جاتے ہی ایسی حالت ہوتی ہے بس سونا ہے عادت نہیں تھی نا گھر پہ عادت ایسی تھی بس کھاؤ پیو سو جب مرضی جائے ایک دم مطلب بنداس بندہ رہتا تھا ابھی ہی نا جو حالت ہے باہر کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہم نے تو چلو ایک ٹائم دیا ہے ہمیں پتا ہے سٹارٹنگ میں کیسا رہا ہے کچھ ہے ابھی فرسٹ منت ہے تو شاید تھوڑی ہم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہیں پیمنٹ ٹائے تھوڑی تو پھر شاید تھوڑا سا اپنا روٹین بدلے دلیں گے اور دیکھتے اس ٹائم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیل حال کے لیے تو بھی اس ہی کو خاتے انجوائے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو فنش کرتے ہیں فنش کر کے اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا بہت رائٹ دکھاتے ہیں کیونکہ ریشجکشن ہے یہاں پر allowed نہیں ہے کیمرہ بہت زارے لگے ہوئے تو بہت ساری چیزیں allowed نہیں ہیں میں آپ سب کو نہیں دکھا سکتا کوشش کروں گا جتنا کچھ اکر دکھ جاتا ہے تو میں دکھا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی آپ سب کے ہاتھ میں ہے بھائی اب تھوڑا سپورٹ کرو یہ کچھ جو ہمارے ہاتھ میں لگتے ہیں تو انٹویل ہاؤرس بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے جانا پھر سونا ریشٹ بھی لینا ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہیں مجھے ٹائم نہیں مل پاتی کی میں یہ سب بھی کر سکوں گا سوچیں جب آیا تھا تو میں نے دو دن بعد کر کے ویڈیو ایڈیٹ وغیرہ کر کے اپلوڈ کیا تھا اب یہ جو کر رہا ہوں میں سب آگے پیچھے کر کے جو بھی تو بس سپورٹ کرو تھوڑا سا خوشی بھی ہوگی مجھے کہ میری جو آڈینس پچھلی تھی جو میری آڈینس ہے وہ چلو صحیح جو بھی ہے وقت پر انہوں نے ساتھ دیا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور کمنٹس ضرور کر دیا کرو مجھے پتا ہے کہ بہت ساری میری ویڈیو ریکمنٹ نہیں کرتی بہت سارے لوگوں کو تو شیئر کر دیا کریں کیونکہ میرا چینلی وہ ریکشن چینل پر بنا ہوا تھا تو وہ بلوگز چینل ہوتے ہیں وہ ایک الگ کٹیگری میں آتی ہیں تو میں نہیں چاہ رہا کہ چیزیں اس طرح سے بری ہوں جب تک آپ لوگ شیئر نہیں کریں گے تب تک ریکمنٹ نہیں کریں گے ویڈیوز یوٹیوب یوٹیوب ریکمنٹ نہیں کرے گا لوگوں کو باقی لوگوں کو اور لائٹس ضرور کر دیا کریں اور پیار محبت سے کچھ ایک دو لفظ بول دیا کریں تھا کہ مجھے بھی دھوڑا سا اچھا لگے مجھے ہمت آیا کہ کم سے کم میں جاہے یہاں بھی ہوں آپ سب کے لیے کچھ کر رہا ہوں میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سب سپورٹ دیں میرے منٹلی کو منٹلی جو مجھے پرابلم ہے بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ میں نے ویڈیو پر پیچھلی ڈالی تھی کہیں نہیں کہیں آپ سبوں نے اتنا چلو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بہت سالے لوگوں کو پہنچے بھی نہیں میں نے دیکھا بھی تھا پہر حال لیکن یہ ہے کہ اب آئندہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ریگولر ریگولر تو نہیں جا سکتا ہفتے دن کے دو تین ویڈیو گرانی ہوئی تو آئی کیونکہ زیبزائیٹ دن کے بعد جب باہر جاؤں گا تب تو کچھ دکھاؤں گا ایک ہی چیز کو روٹین کرنا تو مجھے نہیں سمجھ بھی آرہا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آگے دیکھاتا ہوں آپ کو الحمدللہ جی الحمدللہ ہمارا ڈینر ڈن ہو گیا دال چاول انڈے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ریسپسینسٹ کاؤنٹر پہ اور وہاں چل کے ہم نے وضو بنانا ہے وضو بنا کے پھر اپنی نمازیں اپنی کرنی ہے چاہ کی نماز ہماری ابھی تک پڑھی نہیں ہے یہاں پر بھی نمازیں پڑھ لیتا لیکن دیکھیں اسے نے گرا رکھا ہے دیکھیں میٹ وگرے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر باقی لوگ جو آتے ہیں یہی سیکریڈی کارٹ کے کچھ لوگ کے بیٹس ہیں یہاں پہ پہنگر ہمیں پڑھنی نماز ہے اوپر چاہیں پڑھنی ہے نماز اوپر جا کے ریسپسینسٹ پہ جا کے پہ رکھیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ پھر وضو بنایں گے باتروں میں جا کے پھر اپنا کون سا کھلتا ہے کون سا کھلتا ہے کون سا کھلتا ہے یہ وہ یہ وہ کون سا اچھا یہ آیا بسمٹ یہ گراون پیشنک پہ دباؤ جاتے ہیں یہ ہمارا گئے یہاں پہ ریسپسین کاؤنٹر پہ کلیپ کیا how are you brother all good just wait just offering my salah okay yeah sorry it's not even time many time i mean it's not even time for you to come yeah i know why i'm coming here that's why i'm coming here because i'm offering salah yeah open the gate sorry okay yeah my mat there one second okay میٹ یہاں پہ رہتی ہے اس کے بعد میٹ کے آئے اپنے اس ریسپسین کاؤنٹر پہ رکھتا ہوں تاکہ یہاں وہاں سے گھمنا ہو سو اس لیے یہاں پر اتنی ساری جنگہ پر رہے ہیں یہاں پر آرام سے بندہ نمازیں دیکھو چاہے جہاں بھی ہو الحمدلللہ انسان کو چاہیے گی بہانی نہیں ہوتے نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگر کچھ صبح میں رہا تو میں آپ سب کو وہ بھی دکھاتا ہوں باقی دعا میں یاد لکھنا ابھی تو بھائے بس نماز ابھی اشاہ کی اب جا کے پڑھ رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے ٹوال ٹوال ٹھارٹی ہونے جا رہے ہیں آلموسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس ٹائم بندے کو ٹائم نہیں ملتی کیونکہ ریسپشن پہ آپ کو پتہ ہی بیزی ریسپشن ہوتا ہے اور کتنا بیزی روٹین ہے یہ جو آپ کی آپ کو اینی ٹائم لوگوں سے انٹریکٹ کرنا کی آئیڈیز وغیرہ چیک ان چیک آؤٹ کرنا کال سیور اٹینڈ کرنا بہت ساری چیزیں رہتی ہیں تو اس بھی ٹائم نہیں ملتی آفٹر بارہ کے بعد ہماری جو لج ٹائم ہوتی ہے ڈینر ٹائم ہوتی اس ٹائم کے بعد ہمیں ٹھوڑا ٹائم ملتا ہے تو ہم ٹھوڑا بہت اپنا یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے بہت تھک بھی گیا ہوں میں اور نمازیں پڑھ کے انشاءاللہ پھر کچھ رہا تو انشاءاللہ دکھاتا ہوں ورنہ ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھنا بہت ساری اور اپنے بھائی کو ہمیشہ یاد رکھنا شیئر لائک ضرور کرنا اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہمیں ٹائم مل گئی تو ہم نے کہا آپ سب کو دکھا دیتے ہیں تو یہ رہی برج ولید جو میرا بیچ کے پاس جو بلکل اس کے اپوزٹ سائیڈ میں ہی یہ بیلڈنگ پڑ دی ہے ماشاءاللہ اور اس کے اپوزٹ سائیڈ میں یہ ساری بیلڈنگیں ہیں یہ بلوک ہے یہ ساری بیلڈنگوں کی بلوک ہیں اس سائیڈ سے دیکھیں آپ تو میری سیکشن میں یہاں آپ پہ آتی ہے تو فیلحال یہی رہا تو میں نے آپ کو دکھا دیا تفاق ہے حقیقت پوچھو تو مجھے نام نہیں یاد آرہا مجھے ولید ہے کی کون سی بلڈنگ ہے یہ اتنے دن سے رہ رہا ہوں اگدم سے مائنڈ سے میرے نکل گیا ہے ہے نا شاید کمنٹ میں بتانا مجھے کہ یہ کون سی ہے جو میرا بیچ ہے جو میرا بیچ کے پاس ہی بالکل یہ ہے لیکن exactly یہ بھی نام مجھے یاد نہیں آرہا چلو خیر یہ ساری بلوک ہیں یہ بلڈنگ کے دیکھ رہے ہیں بلوک ایسی بلڈنگ ہے ان میں میں ایسا ریسپشنیسٹ کہہ لے ہیں